اب بلیک انڈ وائٹ میں ہم آپ کو اتر پردیش کی ان تین موسٹ وانٹڈ بیغم کے بارے میں بتائیں گے جن کی تلاش کے لیے اتر پردیش کی پولس اور ایس ٹی ایف کی ٹیم لگاتار الگ الگ زلوں اور علاقوں میں چھاپے مار رہی ہیں اور ان کی تلاش کے لیے اب ڈرون سے کئی علاقوں کی نگرانی بھی کی جا رہی ہے یعنی آپ سوچئے ایسی بیغم جس کا ڈرون سے جس پر نظر رکھی جا رہی ہے ان میں پہلی موسٹ وانٹڈ بیغم کا نام ہے شاہستہ پروین جو عطیق احمد کی پتنی ہے اور عمیش پال کی ہتیا کے عاروپ میں پچھلے چھپن دنوں سے فرار ہے پولس نے شاہستہ پروین پر پچاس ہزار روپے کا انام گھوشت کیا ہے اور پولس کو ایسا شک ہے کہ شاہستہ پروین نے ایک برکا گینگ بنا لیا ہے جس میں وہ برکا پہننے والی محلاؤں کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے اور لگاتار اپنی لوکیشن بدلتی رہتی ہے اب یہاں پر سمسجہ یہ ہے کہ کیونکہ شاہستہ پروین لگاتار برکا پہنے ہوئے ہیں اپنا چیرہ ڈھکے ہوئے ہیں اس لیے اسے پہچاننا کسی کے لیے بھی اسمبہ ہے اور اسی لیے اسے پہچاننے میں اسے پکڑنے میں اتنا سمیں لگ رہا ہے دوسری موسٹ وانٹڈ بیغم کا نام ہے جینب فاطمہ جو عطیق احمد کے بھائی اشرف احمد کی پتنی ہے اور پچھلے تیس دنوں سے یہ بھی فرار ہے اور تیسری موسٹ وانٹڈ بیغم کا نام ہے افشا انساری جو جیل میں بند مافیا مختار انساری کی پتنی ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ مختار انساری کے بعد اس کا جو گینگ ہے اسے اس کی پتنی ہی چلا رہی ہے اور اس کے خلاف پولیس نے عوید قبضے کے ایک معاملے میں لوک آؤٹ نوٹس بھی جاری کیا ہے اور اس پر پچاس ہزار روپے کا انعام بھی گوشت کیا ہے اور وہ بھی پچھلے نبہ دنوں سے فرار ہے اب ایسا کہا جا رہا ہے کہ شاہستہ پروین کی طرح مختار انساری کی پتنی بھی برکہ گینگ بنا کر پولیس سے بچتی چلی آ رہی ہے لیکن پولیس نے بھی انہیں گرفتار کرنے کے لیے اب کئی وشیش ٹیمز بنا دی ہیں ان میں شاہستہ پروین اور مختار انساری کی پتنی کو سب سے زیادہ خطرناک مانا جا رہا ہے کیونکہ یہ دونوں موسٹ وانٹڈ بیگم ہم اپنے پتیوں کا گینگ چلا رہی ہیں اور انہیں شوٹر گوڑ مدر بھی کہا جاتا ہے یعنی ان کے پتی جو ہیں وہ تو بہت بڑے گینگسٹر ہیں ہی شاتر اپرادی ہیں لیکن ان کی جو پتنیاں ہیں وہ بھی ان کی خونی سفلتہ میں اتنی ہی شامل ہیں وہ بھی اتنی ہی بڑی اپرادی ہیں اور وہ بھی اس گینگ کو ایسے ہی چلا رہی ہیں اب ہم آپ کو ان کے گوڑ مدر بننے کی کہانی دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ تصویریں دیکھئے جو پریاغ راج کے اسی اسپتال سے آج آئی ہیں جہاں اتیک احمد اور اس کے بھائی اشرف احمد کی ہتیا کی گئی تھی آج اتر پردیش کی جانچ ٹیم نے اس واردات کو ریکریٹ کیا ہے اور اس دوران یہ دیکھا گیا کہ جب یہ واردات ہوئی تھی یہ شوٹ آؤٹ ہوا تھا اس دوران حملہ ور کہاں سے آئے تھے اور وہ کیسے پولیس سرکشہ میں اتیک احمد کے اتنے قریب آنے میں کامیاب ہوئے یہ جو پورا سین ریکریٹ کیا گیا آج آپ کو یہ دھیان سے دیکھنا چاہیے کیونکہ اس میں کئی سوالوں کے جواب چھپے ہوئے جن میں ایک سوال اس ہتیاکانڈ کے ماسٹر مائنڈ کو بھی لے کر ہے تو آج ان سارے لوگوں نے اس دن جو شوٹ آؤٹ ہوا اس دن جو واردات ہوئی اسے دوبارہ سے ویسے ہی ریکریٹ کیا ہے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے یہ جو یوجنا تھی یہ کیسے بنی پولیس کی ناکامیابی اس میں کہاں دکھائی دیتی ہے آپ بھی دیکھئے آج اس پورا جو سین ہے اسے دوبارہ سے آپ دیکھئے مصر آرہا ہے یہ شوٹر اکھر کرتے ہیں یہاں پر پہلے آروپی جو تھے احیط احمد اور ارشق ایسے دیکھ دیا یہاں پر یہ کارٹے سے موسیقی موسیقی موسیقی